اے ابراہیم علیہ السلام کیا آپ نے یہ حرکت کی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ استعمال کیا جس کے اور دوسرے معنی ہو سکتے تھے کیا کہا بلکہ اس کے بڑے نے کیا ہے ان کو پوچھو اگر وہ بات کرے اس کا کیا مطلب ہے اثر میں ابراہیم علیہ السلام بطوں کی مجبوری اور لاچاری کو ظاہر کرنا چاہ رہے تھے تو کیا کہا کہ ان سے پوچھو یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں توڑا یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ان کو پوچھو اگر وہ بات کرے تو ان کے بڑے سے پوچھو پورے چھرے چپاتے گرے ہوئے ہیں بڑا وہاں موجود ہے اس کے کندے پر کلالی رکھی ہوئے ان سے پوچھو تو انکار نہیں کیا میں نے یہ نہیں کیا میں نے نہیں توڑا یہ نہیں کہا بلکہ ان سے پوچھو ان سے پوچھو اگر وہ بات کرے تمہارے سوالوں کو جواب دیتے ان سے پوچھ لو یہ بھی توریہ کی ایک شکل تھی یہ تو عمرائیم علیہ السلام کے توریہ مشہور ہیں ایک اور توریہ لیکن وہ وقت کی قللت کے پیش نظر میں اس کو بیان نہیں کرتا ایک توریہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی مشہور ہے وہ یہ توریہ کیا ہے ابو بکر صدیق نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو معلوم ہے تین روز تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں روپوچ رہے تین دنوں کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر معنوس راستے سے مدینہ کے لیے روانا ہوئے تو راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت تعلقات تھے کیونکہ یہ بہت بڑے بزنسمنٹ تاجر تھے ان کا ملکوں میں آنا جانا رہتا تھا لوگ ان کو بہت جانتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ پوچھتے تھے یہ تمہارے ساتھ کون ہے تو اگر یہ کہتے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ کفار مکہ نے اعلان کر دیا تھا جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے زندہ یا مرداد آئے گا اس کو سو اونٹ انہ میں دیے جائیں گے تو ظاہر بات ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راز کو راز رکھنا چاہتے تھے اگر کہتے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو راز فاس ہو جاتا یہ لوگ جا کر کے مکہ کے لوگوں کو کہہ دیتے کہ اس راستے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہے ادھر جا کر کے پکڑ لو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا جب وہ کوئی پوچھتا تھا یہ تمہارے ساتھ کون ہے تو یہ نہیں کہتے لیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ جو صدیق ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا اور جو جھوٹ بولے گا وہ کبھی صدیق نہیں ہو سکتا آگ پانی جیسا دونوں جمع نہیں ہو سکتے اسی طریقے سے جھوٹ بولنے والا صدیق نہیں ہو سکتا اور جو صدیق ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق تھے کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے یہ آدمی حادی ہے یعنی راستہ بتانے والا ہے تو سننے والا کیا سمجھتا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستہ نہیں معلوم ہے اس آدمی کے ذریعے سے راستہ معلوم کرنے کے لیے اس کو ساتھ میں رکھا ہوا ہے تو ابو بکر صدیق کا مطلب کیا ہوتا تھا یہ آدمی ہم کو خدا تعالیٰ کا راستہ بتانے والا ہے ہدایت کا راستہ بتانے والا ہے سننے والا کیا سمجھتا تھا یہ دنیا کا راستہ بتانے والا ہے اور ابو بکر صدیق کا مقصد کیا تھا خدا تک پہنچانے کا راستہ یہ بتانے والے ہیں دیکھیں کتنا بہترین جواب دیا کہ حدیث کے اندر یہ جواب موجود ہے کہ یہ آدمی مجھ کو ہدایت کا راستہ بتانے والا سننے والا کچھ اور سمجھتا تھا لیکن ابو بکر صدیق کا مقصد کچھ اور ہوتا تھا دو واقعات میں مختصر طور پر اور بیان کرتا ہوں جو نہایت ہی جلتست وہ واقعات ہیں کیونکہ بات آئی ہے اس لیے میں بتا دیتا ہوں ایک واقعات جو مولانا قاسم نانوچوی رحمت اللہ آرہی کا ہے آپ کو معلوم ہے مولانا قاسم نانوچوی رحمت اللہ آرہی داراللوم دیوبند بین الاقوامی سطح کی سب سے بڑی اسلامی یونورسٹی الحمدللہ میں نے بھی وہاں تعلیم حاصل کی تین سال سب سے بڑی دنیا کی یونورسٹی اور مشہور یونورسٹی اس مدر سے کی بنیاد رکھنے والوں میں مولانا قاسم نانوچوی رحمت اللہ آرہی کا بھی نام ہے ایک انار کے نیچے داراللوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور وہ انار کا درخت آج بھی داراللوم دیوبند بھی موجود ہے چھتہ مسجد مشہور ہے چھتہ مسجد کے اندر وہ انار کا درخت موجود ہے تو انہوں نے انہیں اٹھارہ سے ستاون میں انگریزوں سے لڑائی لڑی تھی چونکہ انگریزوں کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تھی اور ہندوستان میں انگریزوں کی بنیاد کو کمزور کرنے میں انہی لوگوں کا کام تھا انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنا ان کے خلاف جہاد کرنا ان لوگوں نے سب سے پہلے انگریزوں سے لڑائی لڑی تھی تو انگریزوں کو بڑی نفرت تھی ان لوگوں سے مولانا قاسم نانوچوی رحمت اللہ رہ کے خلاف اعلان عام کر دیا گیا تھا کہ جہاں نظر آئے ان کو گولی سے اڑا دیا جائے تراش کرتے تھے لیکن مولانا قاسم نانوچوی رحمت اللہ رہ کسی کا ہاتھ ہی نہیں آتے تھے ایک مرتبہ انگریز افسر کو معلوم ہوا کہ مولانا قاسم نانوچوی رحمت اللہ رہ ابھی چھتہ مسجد میں موجود ہیں انگریز افسر گرفتار کرنے کے رازے سے چھتہ مسجد آیا جب آیا تو دیکھا کہ بلکل معمولی نباس میں ایک آدمی ہے مولانا قاسم نانوچوی رحمت اللہ رہ زیادہ کیپٹہ میں نہیں رہتے تھے زیادہ قد و قامت بھی نہیں تھا بلکل پرانا کپڑا پہنچے تھے اور دہاتی لوگ جیسا گمچھا ایسا رکھ لیتے کر رومان وغیرہ تو مولانا قاسم نانوچوی رحمت اللہ رہے لنگی پہنتے تھے سادہ کرتہ پہنتے تھے کسی کو یقینی نہیں اتنے اتنا بڑا آدمی ہوگا یہ انگریزوں کے خراب انگریزی حکومت کے خراب لڑنے والا یہ آدمی ہو سکتا ہے تو چھتہ مسجد میں انگریز افسر آیا اور آ کر کے پوچھنے لگا کہ مولانا قاسم نانوچوی کو کیا آپ جانتے ہیں وہ کہاں ہے انگریز سمجھ رہا تھا کہ شاید یہی ہوں گے تو مولانا قاسم نانوچوی رحمت اللہ رہے یہاں کھڑے تھے جہاں کھڑے تھے وہاں سے دو چار قدم ہٹ کر کے دور چڑے گئے اور وہاں جا کر کے کہنے رہے کہ ابھی تو یہی تھے ابھی تو یہی تھے انگریز افسر سمجھا کہ ابھی یہاں تھے کہیں چڑے گئے ہوں گے اس کو یہ سمجھ بھی نہیں آیا یہی آدمی یہاں تھا ابھی ادھر آ گیا لیکن مولانا قاسم نانوچوی رحمت اللہ رہے نے کیا کہا ابھی تو یہی تھے انگریز افسر سمجھا یہاں تھے چڑے گئے ہوں گے اور وہ بے وقوب بن کر کے انگریز افسر گیا مولانا قاسم نانوچوی رحمت اللہ رہے دوسرے دروازے سے نکل کر کے وہاں سے فرار ہو گئے اسی طریقے سے ایک اور واقعہ مجھ کو یاد آیا وہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ہمارے اکابرین جھوٹ سے کتنا پرہیز کرتے تھے اور ہمارے اندر یہ بیماری کتنی ہے فائشن میں ہم تو اتنا جھوٹ بولتے ہزاروں میں شاید ایک سچ ہم بولتے ہوں ہزاروں میں ایک سچ بولتے ہوں فائشن میں نہیں بس میں ایسے ہی خاری بولنا ہوتا خاری جھوٹ بولے تو بھی خاری جھوٹ ہے اور کچھ بنا کر کے رمک مرچی بولے تو بھی جھوٹی ہے کیسا بھی جھوٹ بولے جھوٹ ہے وہ سچ سچ ہے جھوٹ جھوٹ ہے مونانا رسید احمد گنگوئی رحمت اللہ رہی یہ بھی ڈاللوم دیوبن کے بانیوں میں تھے ان کو انگریز انگریزوں نے گرفتار کر دیا گرفتار کر کے ان کو ادارت کے اندر پیش کیا گیا تو انگریز جھج نے ان سے پوچھا کہ مونانا آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے انگریزوں کے خراب بغاوت کی اور ہتھیاروں کا استعمال کیا اور آپ نے ہتھیاروں کا زخیرہ کیا کیا یہ صحیح ہے تو مونانا رسید احمد گنگوئی رحمت اللہ رہی سوچنے لگے کہ کیا جواب دوں اگر یہ کہوں گا کہ واقعتاً میں نے انگریزوں کے خراب بغاوت کی ہتھیاروں کا استعمال کیا ہتھیار زخیرہ کیا تو جھوٹ ہو جائے سچ ہوگا اور اس کی بنیاد پر ہم کو فانسی کہ فاندے پر لٹکنا پڑے گا تو کیا کرنا چاہیے تو مونانا رسید احمد گنگوئی رحمت اللہ رہی ایک ہاتھ میں تصویح تھی جو ہم لوگ تصویح پڑھتے نا وہ تصویح تھی وہ پڑھ رہے تھے یوں یوں مونانا رسید احمد گنگوئی رحمت اللہ رہی فرمایا میرا ہتھیار تو یہ ہے میرا ہتھیار تو یہ ہے یہ نہیں کہا کہ میں نے انگریزوں کے خراب بغاوت کی للائی کی للائی میں شریک ہوا ہتھیاروں کا زخیرہ جمع کیا یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا میرا ہتھیار تو یہ ہے تصویح کی طرح بھی شارہ کیا انگریز افسر سمجھا کہہ رہے یہ تو تصویح ہے اور اس تصویح سے کیا نقصان پہنچا سکتا یہ انگریزوں کا کیا نقصان ہو سکتا تو اب بڑھنے والے کا مقصد دیکھئے کیا تھا اور انگریز افسر کیا چمز رہا تھا اور مولانا رسید احمد گنگوئی رحمت اللہ عنہ نے اپنے آپ کو جھوٹ سے بھی بچا لیا جھوٹ بھی نہیں بڑھے انکار بھی نہیں کیا اقرار بھی نہیں کیا بلکہ تصویح کی طرف انگریز جج کی توجہ مفجول کرا جی اور کہا میرا ہتھیار تو یہ ہے تو دیکھ کہ یہ توریہ ہے ایسا جمعہ استعمال کرنا جس کے کئی معنی ہو اگر ضرورت پڑے کسی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اس قسم کے انفاظ کا استعمال کرنا پڑے تو کر سکتے ہیں شریعت میں اس کا ثبوت ہے لیکن ایسا جمعہ بولنا جس سے جھوٹ کا ثبوت ہو جھوٹ اس سے ظاہر ہوتا ہو ایسا بولنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے بریکر میں نے قد اور آج دو چیزوں کے بارے میں بیان کیا ہیلا علم تقوینی علم تشریعی اور توریہ کے بارے میں یہ وضاحت تھوڑی میں نے اس لیے کر دی کہ کبھی اگر ضرورت ہمیں پڑے تو ہم توریہ کا استعمال کر سکتے اپنے بڑے نقصان سے ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے اس قسم کے حالات اگر پیش ہو جائیں تو ایسا جملہ بول کر کیا بس سکتے ہم اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ من کی توفیق خطا فرمائے سبحان اللہ بحمده سبحانه